شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ترہم کرنے والا ہے ایک یہودی کے پاس ایک مسلمان ہیرے تراشنے کا کام کرتا تھا جو اپنے کام میں ہنرمند اور حد سے زیادہ اماندار تھا یہودی اس سنار کی کاریگری سے بے تہاشن نفع کمانے کے باوجود اسے مناسب معاویزہ ادان نہ کرتا جس کی وجہ سے وہ بمشکت اپنے گھر کا خرچہ پورا کرتا تھا یوں ہی کام کرتے کرتے اس نے عمر گزار دی اس کی بیٹی جوان ہو گئی وہ اپنی کلیل آمدنی میں سے کچھ بھی جمع نہ کر سکا بیٹی کے شادی کے لیے سنار کا ریگر نے یہودی سے کچھ رقم بطور ادار مانگی کرڑپتی یہودی نے رقم دینے سے معذوری ظاہر کر دی سنار اپنی قسمت کو برا بلا کہتا ہوا گر لوٹا آیا رقم ادار نہ ملنے پر بیوی نے سخت ناراضگی اور تانو کی تیر برسا کر الگ استقبال کیا پریشان حال بچارہ ساری رات سوچتا رہا اب کیا ہوگا دوسرے دن وہ دکان پر کام کے لیے نہ گیا بعد میں یہودی سنار کے بلانے پر جب وہ دکان پر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں ایک پوٹلی تھی جو اس نے یہودی کی سامنے کھول کر رکھ دی اس میں کھیمتی ہیرہ دیکھ کر یہودی سوالیاں نگاہوں سے کاریگر سنار کی طرف دیکھنے لگا کاریگر بولا مالک یہ ہمارا خاندانی ہیرہ ہے اسے بیسنے کی اجازت نہیں آپ اسے گروی رکھ کر مجھے کچھ رکم دے دے میں آپ کو رکم لٹا کر اپنا ہیرہ واپس لے لوں گا یہودی راضی ہو گیا مسلمان کاریگر نے کرزے کی رکم سے بیٹی کی شادی کر لی پھر دن رات کام کر کے کرز کی رکم آہستہ آہستہ ادا کرنے لگ گیا کرزے کی آخری قسط ادا کرنے کے بعد مسلمان کاریگر نے اپنے ہیرے کا مطالبہ کیا یہودی نے وہ ہیرہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے ہیرہ لے کر پانی میں رکھ دیا دیکھتے ہی دیکھتے ہیرہ گل کر ختم ہو گیا ہیرہ تراشنے والے کاریگر نے کہا مالک یہ مصرے کی ڈلی تھی جسے میں نے اپنے فن سے ہیرے کا اس طرح سے روپ دیا تھا کہ آپ جیسا سنار بھی دھوکہ کا گیا آپ نے میری آجزی اور درخواست پر کرزہ نے دیا جس کی وجہ سے مجھے یوں آپ سے رکم نکنوانی پڑی میں مسلمان ہوں اس لئے باغا نہیں آپ کی پائے پائی ادا کر سرخروب ہو گیا افسوس کہ آپ نے میری قدر نکھی اس لئے ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہوں کاریگر یہودی کو پریشان چھوڑ کر چھلا گیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ضرورتمندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے ایسا کرنے سے معاشرے سے برائیہ ختم ہو جاتی ہے ملازمت چھوڑ کرنے سے 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 ملازمت چھوڑ کرنے سے